اپیسو نمبر تریہنڈ سکسٹین کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور وہ دوسرا ویکتی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور روتی ہوئے ایک کہنا لگتا ہے بھائی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر چانگوین کو اس بار میں پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کی پریمی کا کو کڈنیپ کیا ہے تو وہ ہمیں مار ڈالیں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے پریوار کو بھی سجا دیں گا اور پھر وہ پہلا لڑکا گھسا ہوتی ہوئے کہتا ہے لگتا ہے کہ اس لڑکی نے جان بچ کر ہم کو یہ بات نہیں بتائی اگر ہم کو پہلے ہی ان دونوں کے رشتے کے بار میں پتہ ہوتا تو ہم یہ کام کرنے کی ہمت کرتے ہی نہیں چاہے اس کے لیے مجھے کتنے ہی پیسے کیوں نہیں مل جاتے اور پھر وان بھائی کہتی ہے ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے تم کو اس کی بھرپائی کرنے کا ابھی بھی تم لوگوں کے پاس ایک موقع ہے پھر وہ ویکٹی کا اپتیوے ہی کہتا ہے کیا ہمارے پاس ایک موقع ہے کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تمہیں یہاں سے جانے دے اور اگر ہم تمہیں یہاں سے جانے دیتے ہیں تو کیا چانگوین یہ سب چیزوں کے لیے ہمیں ماف کر دیں گا تب وان بھائی کہتی ہے سچ کہو تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اس کے لیے ماف کریں گا کیونکہ تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے لیے تم کو سجا جرور دیں گا پھر وہ ویکٹی کہتا ہے تو پھر بھرپائی کرنے کا کیا مطلب ہم اگر تمہیں یہاں سے جانے بھی دیتے ہیں تب بھی تو چانگوین ہم کو کشٹ دیں گا اور بس ہم کو جیسے ہی پیسے مل جائیں گے میں اپنے پریوار کو لے کر یہ شہر کو چھوڑ دوں گا اس کی یہ بات سنوان بھائی کہتی ہے کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ تم چانگوین سے بچ کر یہاں سے بھاگ پاؤں گے اور چلو مان لو کہ اگر تم ایسا کرنے میں سفل ہو بھی جاتے ہو اٹھایا تاکہ تم اپنے پریوار کو ایک اچھی زندگی دے سکھو ہے نا تو وہ ویکٹی کہتا ہے ہاں بلکل اور پھر وان بھی کھیتی ہے تو جو میں نے پہلے کہا تھا تم وہی کرو اور حالان کی تم کو نشچی طرف سے اس کے لئے سجا تو ملیں گی لیکن میں چانگوین سے کہہ کر یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کری تم اس کام میں صرف ایک سیوگی ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ جیل میں تمہارے اچھے بڑھتاؤں کے کاران تم کو جلدی ہی ریا کر دیا جائیں گا اور تم کو اپنے پریوار کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جب تم اپنے پریوار کے آس پاس نہیں رہوں گے تو میں ان کی دیکھ بال کرنے میں تمہاری مدد کروں گی پھر وہ ویکٹی ہے رانی سے کہتا ہے کیا تم ہمارے پریوار کا کھال رکھوں گی اور پھر دوسرا ویکٹی کہتا ہے اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ جو تم نے ابھی ابھی کہا ہے وہ تم کروں گی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم تم کو یہاں سے جانے دے تم اپنی بات سے مکرزاؤ اور پھر وان بھئی کہتی ہے تم کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوں گا اور پھر وہ ویکٹی چلاتے ہوئے کہتا ہے ہم صرف تمہارے ان شبدوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تب ہی وہ پہلا ویکٹی چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے اس پر بھروسہ ہے یہ سنو دوسرا ویکٹی کہتا ہے برادر اور پھر وہ پہلا ویکٹی کہتا ہے ہم نے جب اس سے پوچھا کہ ہم اس کو جانے دیں گے تو چانگوین ہم اس کے لئے معاف کر دیں گا یا نہیں تو اس نے بینہ ہچکی چارٹ کے کہا کہ نہیں وہ ہم کو معاف نہیں کریں گا وہ اس کے بدلے ہم کو سجا دیں گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بلکل نہیں بولتی اور مجھے ہی یقین ہے کہ جو اس نے ابھی ابھی کہا ہے وہ اس پر قائم رہیں گی اور گائز یہ دیکھ ساتھ اپیسو نومت 316 یہاں انڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائک نیڈ سسکائب جرور کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں موسیقی